اسلام علیکم قابل ساتھ احترام کسان بھائیوں اور معزز ناظرین کسان ٹائم سے میں ہوں آپ کا میز بان نیاز خان کھرانے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام سفر منزوں کا ناظرین جیسا کہ آج سے کچھ دن پہلے میں نے آپ لوگوں کو اپنا ایک سی ایس دو سو کا پلارڈ دکھایا تھا اور ساتھ میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو سی ایس تین سو کا بھی پلارڈ دکھائیں گے یہ سی ایس دو سو اور سی ایس تین سو کے پلارڈ دکھانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زمیندار میں یہ کرج پیدا کرنا ہے جورت پیدا کرنا ہے کہ اپنا سیڈ بنائیں اور اپنا سیڈ بنا کے پھر نیکسٹ یئر اس سے آپ لوگ جو اینا جرمینیشن لیں ہیلڈ لیں اس سے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا خرچہ زیادہ سے زیادہ پچے گا ناظرین اس وقت جس فیلڈ میں میں موجود ہوں یہ ہمارا اپنا پچھلے سا جو تیارہ دادا سی ایس تین سو ہے لاسٹ یئر یہ سی ایس تین سو ہم نے لگایا تھا اور اس سی ایس تین سو سے چھبیس مارچ کی کاشت تھی اور یکم نومبر کو ہم نے کاٹ کر گندم لگا دی تھی چھبیس مارچ سے لے کر یکم نومبر تک آپ دیکھ لیں کہ کتنا عرصہ بنتا ہے گیارویں مہینے سے پہلے پہلے یعنی دسویں مہینہ ہم نے مکمل کیا ہے اور ادھر سے تیسرا مہینہ مکمل تھا یعنی کہ کوئی سات ماہ کی فصل بنتی ہے سات ماہ میں الحمدللہ ہم نے چالیس من کی ایوریج بھی حاصل کی اور دوسری یہ بات ہے کہ لاست یئر بارشوں کا سال تھا بہت زیادہ بارش ہوئی تھی جون میں ہی بارش شروع ہو گئی تھی اس وقت ابھی تک تو ہمارے پاس یہاں لیا کی اس ایریا میں بارش کوئی اچھی نہیں آئی ہلکی بھلکی بارشیں آئی ہیں اچھی بارش نہیں آئی اور وہ بارشوں کی وجہ سے پچھلے سال اوسط متاثر ہوئی اور اس سال جو فیب مارچ میں بارشیں ہوئی ہیں ان کی وجہ سے ہماری فردر کاشت بھی لیٹ ہو گئی جس کارٹن میں میں موجود ہوں یہ بیس اپریل کو ہم نے جو ہے نا یہ اس کی پلانٹنگ کی ہے تو بیس اپریل کو پلانٹنگ کرنے کے بعد آج آپ اس کی دیکھیں کہ اس سی ایس تین سو کی ہائٹ کتنی ہو گئی ہے تو ہائٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم بڑے مطمئن ہیں کہ الحمدللہ جس طریقے سے لاسٹ یئر ہم اس سے مطمئن تھے اس سال بھی ہم اس سے مطمئن ہیں کہ بڑی بہترین گروت ہے اور اگر ہم اس کی پل کے حوالے سے دیکھیں تو یہ میرا کیمرہ میں آپ لوگوں کو اس کی پل کی صورتحال دکھا سکتا ہے یہ دیکھیں یہ کس طرح پل لے رہی ہے یہ کس طرح پل لے رہی ہے یہ ایسے گچوں کی شکل میں ماشاءاللہ ایک ایک ٹانی کے اوپر ایک ایک شاک کے اوپر اتنا پل لیتی ہے لاسٹ یئر ہم نے اس کو دیکھا ہے یہ میرا کیمرہ میں ایدھر دکھا سکے گا یہ دیکھیں جی کس طرح پل لے رہی ہے اچھا یہ کیمرہ میں یہ دکھا سکے گا یہ دیکھیں جی یہ جتنے ہی اس کے یوں سمجھیں کہ آپ لوگوں کو پتے نظر آئیں گے اسی طرح سے پھول نظر آئیں گے یہ دیکھیں جی یہ کیمرہ میں یہاں سے اب ہماری یہ عادت ہے نہیں کہ پتے توڑ کر آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹیڑے دکھا کر بس قیل کیا جائے یہ ہماری عادت رہی نہیں ہے اور ہم ایسا کرتے بھی کبھی نہیں ہیں اچھا یہ دیکھیں گا یہ آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ یوں سمجھیں جہاں میں کھڑا ہوں اس کے گرد ہر پودا اور یہ پورا کھیت ہے آپ لوگ اس کو وزٹ کریں دیکھیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ پورا کھیت ہر پودا ایک پودے کو دیکھنے کے بعد دوسرا پودا آپ لوگوں کو لگے گا کہ وہ اس سے زیادہ اچھا ہے اور پھر جب اسے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو لگے گا کہ پچھرا پودا زیادہ اچھا تھا ہر پودے کے اوپر بہترین پھول اور بہترین اس کے اوپر پیدوار ہے ناظرین جو بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں یہ سی ایس تین سو جو ہم نے لاسٹ یئر لگایا تھا اس کا سیڑ خود تیار کیا ہے ہاں ایک بات لازمی یاد رکھئے گا جب سیڑ تیار کرنا ہو تو ایس او پی اس کو پوری مقدار میں دینی ہوگی یعنی ایک اکڑ کو کم از کم پچاس کلو ایس او پی دینی ہے آپ نے اور ڈی اے پی بھی اسے ایک سو کلو لازمی دینی ہے اوپر اگر ہو سکے تو وہ دینی ہے پھر آپ کا سیڑ طاقتور ہوگا بیماریوں کا مقابلہ کرے گا اور اگلے سال کاشت کرنے کے قابل ہوگا اچھا ہوا کیا ہے ناظرین میں کمپنیوں کے نام نہیں لینا چاہتا مختلف کمپنیاں سی اس تین سو کا سیڈ دے رہی تھی تو کمپنیاں سیڈ دے رہی تھی سات ہزار کا تھیلہ پانچ کلو والا آٹھ ہزار کا نو ہزار کا دس ہزار کا اور یہ ساڑھے بارہ ہزار تک کا بیگ ہم نے مارکیٹ میں دکھا ہے یہ کمپنیاں سیل کر رہی تھیں اگر یہ والا سیڈ ہم نے خریدنا ہوتا تو جب کاشت زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت جو اچھی کوالیٹی کا ہے سیڈ اور تیرہ ہزار میں اگر ہمیں خریدنا پڑتا بارہ ہزار میں یا دس ہزار میں بھی خریدنا پڑتا تو آپ اندازہ لگیں کہ اگر بیس اکڑ کا سیڈ لینا ہوتا تو کتنی مشکل ہو جاتی اور کتنا وہ مہنگا پڑ جاتا اس لئے اپنا تیار کیا الحمدللہ بالکل دکھت نہیں آتی سیڈ لگاتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ساڑھے چار کلو ہم نے اس کو جو اہنا پلانٹ کیا تھا اور بہترین جرمنیشن ہوئی ہے ساڑھے چار کلو کے ساتھ اچھا ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اب ہم سے جو مختلف دوستوں نے سیڈ لیا ہے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں ہم نہیں اکیلا کام کر رہے اس فیلڈ میں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں تو ہم نے الحمدللہ لوگوں کو یہ سیڈ پینٹالیس سو میں اویل کیا تھا کسان دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسان کو بوسٹ اپ کرنے کی نظر سے کسان کو حوصلہ دلوانے کی اور اس کی ڈھارس بندوانے کے لیے ہم نے پینٹالیس سو میں ایک اکڑ کا سیڈ لاسٹ یئر ہم نے لوگوں کو دیا اور الحمدللہ جہاں جہاں یہ ہمارا سی ایس تین سو اور سی ایس دو سو لگا ہوا ہے دوستوں کے فیلڈ قابل دید ہیں اور وہ اس انداز میں شکریہ دا کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہم بھی شرم سار ہو جاتے ہیں کہ یار دینے والا اللہ ہے ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ایسے نہ کرو لوگ اتنے خوش ہیں کہ وہ اتنی بہترین ان کی گروت ہے اور گروت کے ساتھ ساتھ تو اس کا پھل بہت اچھا ہے تو ناظرین اس سال بھی ہم سی ایس دو سو ورائٹی تیار کر رہے ہیں سی ایس دو سو ہم نے آپ کو دکھائی بھی تھی اور سی ایس تین سو ہم ورائٹی تیار کر رہے ہیں کافر ساری ورائٹی ہماری جو زیادہ لگی ہوئی یہ ورائٹی ہے وہ سی ایس تین سو ہے کیونکہ سی ایس تین سو ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھی ورائٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سی کے سی سیně بھی جو ہے نا اس سال تیار کی ہے اور سی ایس دو سو سی ایس تین سو اور سی کے سی سیون تین ویریٹیز ہم تیار کر رہے ہیں الحمدللہ اچھی جا رہی ہیں سب کی پراغرس اچھی ہے سی ایس دو سو بھی آپ کو دکھا چکے ہیں سی کے سی سیون بھی دکھا چکے ہیں البتہ سی ایس تین سو ہم نے آپ کو نہیں دکھائی تھی تو آج آپ لوگوں کو یہ سی ایس تین سو کا یہ جو ہے نا یہاں پلات لگا ہوا ہے یہ کم و بیش کوئی چار پانچ اکڑ کا یہ پلات ہے تو انشاءاللہ اتالہ فردر جو اس کی پراغرس ہوگی وہ بھی ہم دکھائیں گے لاسٹ یئر اس جگہ پر جب ہم نے سی ایس تین سو لگایا تھا تو اسے پنک کے لیے ہم نے کوئی اسپریے نہیں کی تھی سنگل ون اسپریے بھی نہیں کی تھی اور الحمدللہ یہ پنک سے محفوظ رہا تھا یعنی پنک فری صرف ہے نہیں بلکہ پنک فری ثابت ہوا تھا اور گلیفیسڈ فری کے حساب سے بھی ہم نے یوں سمجھے کہ اس کو نہلا دیا ہے اور الحمدللہ یہ بالکل بہترین ہے گلیفیسڈ کو بھی یہ فیس کرتا ہے اور گلیفیسڈ کو برداشت کرنے کی اس کے اندر سکت اور طاقت ہے یہ تھری جین ویریٹی ہے مزید سی ایس تین سو کے بارے میں اور اس کی یلڈ بھی بہت اچھی ہے جو فردر ہوگی انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو ضرور دکھائیں گے نیکسٹ ویڈیو تک اور نیکسٹ اچھی سی بات تک مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اسلام علیکم